ویلکم تو ور چینل بائیکس ڈاکٹر اینڈ کراچی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو موٹسائکل سیڈی سیونٹی چائنا کسی کا بھی ائر فلٹر چینج کرنا ہو تو کس طریقے سے ہوگا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم اس کا سائیڈ کور کھولیں گے سائیڈ کور کھولنے کے بعد اس کی بیٹری نکالیں گے لیکن اس بائیک میں بیٹری ہے نہیں اس کے بعد ہم کارپیٹر کے نیٹ کھولیں گے آٹھ کے یا دس کے پانے سے ائر فلٹر آپ کو مہینے میں یا دو مہینے میں چینج کرنا ضروری ہے اس سے یہ ہے کہ بائیک کو سانس لینے میں پریشانی نہیں ہوں گی جس طرح ہم سانس لیتے ہیں وہ ہی ائر فلٹر اسی چیز کا ہی کام کرتا ہے یہ سمجھو کہ جیسے یہ اس کے پھرپڑے ہیں بائیک کے اب ہم کارپیٹر نکال دیا ہے فلٹر کو اس طریقے سے نکالیں گے کوئی بھی راڈ لے لیں یا پیچکس لے لیں یہ سردیوں میں تھوڑا سکت ہوتا ہے فلٹر لیکن یہ ہے کہ گرمیوں میں اتنا ربر سکت نہیں ہوتا وہ نارم ہوتا ہے سردیوں میں ربر سکت ہو جاتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو نکالیں گے دیکھیں اب کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے کون ہے اسے دیکھیں ویڈیو میں میں کیسے بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ اس کو نکالیں گے فلٹر کو جی یہ دیکھیں اگر یہ نکل بھی جائے اس سے تو کوئی ایشو نہیں ہے لگاتے ہوئے یہ نکلتا ہے واضح اوقات یہ سکت ہے میں بتا رہا ہوں اس وجہ سے نکل جاتا ہے اس کو فلٹر یہ ہم نے فلٹر نکال دیا اس کا دیکھو مٹی سے کیا بری حالت ہے اس کی یہ دیکھو کتنی مٹی نکل رہی ہے بلکل چوک ہو گیا ہے اس سے مسنگ بھی کرتی ہے بائک دیکھو نئے اور پڑھانے میں کتنا فرق ہے تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ بائک میں کتنا فرق آتا ہوگا اس کے لگانے کے بعد اچھے سے ہم پورے فلٹر کو صاف کریں گے اس طریقے سے پورے فلٹر کو صاف کر لیں اس کے بعد نیا فلٹر ہم لگائیں گے آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں یہ کام یہ دیکھیں بلکل ازی اچھے سے اس کو صاف کرنے کے بعد ہم فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کے سامنے بلکل کرنا ہے اور یہ لوٹا بھی ہے اس کی جو نیچے والی اس کی لوٹے کی جو سائیڈ ہے جس کو نیچے کرنا ہے اس کے بعد کلپ یہاں لگانا ہے ایسے طریقے سے یہ دیکھیں پیچکس سے اب ہم اس کو ٹائڈ کر دیں گے اچھے سے اب ہم فٹ کریں گے اس کو اچھے سے اندر باہر سے صاف کر لیں جو مٹی ہے وغیرہ وہ کچھرا ہے جو وہ اچھے سے اندر سے بھی کپڑا مار لیں صاف کر لیں بلکل اندر باہر سے کپڑا مار کے صفائی کر لیں اچھے سے آپ فلٹر جو ہے نا ایک ہزار کلومیٹر چلا کے یا دو ہزار کلومیٹر چلا کے لیکن ایک بار ضرور جو ہے نا اس کو چینج کریں اس طریقے سے نہیں لگے گا یہاں یہ جو بوتل والی سائیڈ ہے وہ اندر جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سنگوٹھے سے اس کو اندر کی طرف دبانا ہے یہاں پہ آئیے اس طریقے سے بٹھانا ہے پھلکل آسان ہے یہ آپ کو بوتل تو بڑی حضر آ رہی ہے یہ نکالیں گے کیسے لگائیں گے لیکن یہ ٹرک کیسے لگانے کی آسان ہے اس کے بعد ہم اس کا پیٹری تو ہے نہیں سائیڈ کر ساف کر کے فٹ کر دیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹس میں ہم ضرور بتائیں اور ہمیں آگاہ کرتے رہیں کمنٹس کے ذریعے جیسے ہم بہترین آپ کے لئے کچھ کر سکیں تھانکس فور واشنگ